تو موجودہ صورتہ چل رہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ مریم خلف اٹھا چکی ہیں شہباز کی باری ہے انہوں نے اس کو ازلاس بلایا گیا ہے آپ کی ایک کومنٹ ظاہر آپ نے کیا تھا کہ مزیراعظم کے بارے سے عمران خان حلف اٹھائیں گے شاہر کیسا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں اٹھائیں گے بلکل یہ جو مینڈیٹ ہے یہ ان کا نہیں ہے عوام نے یہ مینڈیٹ عمران خان کو لی ہے اور بل آخر انصاف ہوگا اور عمران خان صاحب کے بجے سارے جو کیسز ہیں یہ بھی ختم ہوں گے کیونکہ بلکل بے بنیاد کیسز ہیں یہ سب کو پتا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب انشاءاللہ الیکشن وزیراعظم پاکستان کا حلف بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ کچھ حرصہ لگے گا اس میں لیکن ایسا ہی ہوگا دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہے ہم مختلف ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں یہ ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ سب سے بڑا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہے ٹرس ڈیفیسٹ جس کا ختم ہونا ضروری ہے اور جو عمام نے وہ ختم کیا آٹھ فروری کو انہوں نے جو ٹرس ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا قیادت کی اوپر انہوں نے اپنی من پسند قیادت کو ووٹ دیا ہے منڈیٹ دیا ہے اور وہی ترقی ہے اسی میں پاکستان کی کہ عوام کی جس کو پذرائی حاصل ہو جہاں پہ ٹرس ڈیفیسٹ نہ ہو وہ حکومت پاکستان کو تمام مسائل سے نکال سکتی ہے اور یہ ایک نادر موقع ہے پاکستان کے پاس کس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے نوجوان ہمارے جو ہیں چالیس سال سے کم عمر پہ مشتمل آبادی ستر فیصد ہے پاکستان کی اور اتنی بڑی پوٹینچل ہے اور اس نے اپنا اظہار بھی کیا ہے آٹھ فروری کو اور وہ پروگریسیو ہیں تو ہم اس طرف جانا چاہیے نہ کہ یہ اس طریقے سے جس طرح سے ہوا ہے کہ سترہ سیٹوں والوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جس کو بھی منڈیٹ دیا ہے اور پوری اس پہ آزاد اگر آپ انکوائری کریں تو جدر منڈیٹ منڈیٹ ہے ادھر کی گورمنٹ آئے گی اگر اس کی تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا اور پھر پاکستان آگے ترقی کر رہے گا پنجاب میں تو حکومت بن گی ہے نونلی کی حلب بھی اٹھا لی ہے پیڈی آئی کی کیسے دیگی ہے پیریشٹر گور کہتے تھے کہ ہمارے پاس نمبر پورے پنجاب اسمبلی کی تو ہم بنانے گی سیکھیں میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ایک غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت بنی ہے جب اسمبلی کا سائز ہی تو موجودہ صورتہ چل رہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ مریم مخلف اٹھا چکی ہیں شہباز کی باری ہے انہوں نے اس کو اجلاس بنایا گیا ہے آپ کی ایک کومنٹ ظاہر آپ نے کیا تھا کہ وزیراعظم دیارہ سے عمران خان حلق کو اٹھائیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں اٹھائیں گے بلکل یہ جو منڈیٹ ہے یہ ان کا نہیں ہے عوام نے یہ منڈیٹ عمران خان کو دیا اور پھل آخر انصاف ہوگا اور عمران خان صاحب کے سارے جو کیسز ہیں یہ بھی ختم ہوں گے کیونکہ بلکل بے بنیاد کیسز ہیں یہ سب کو پتا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب انشاءاللہ الیکشن وزیراعظم پاکستان کا حلف بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ کچھ حرصہ لگے گا اس میں لیکن ایسا ہی ہوگا دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہے ہم مختلف ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں یہ ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ سب سے بڑا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہے ٹرس ڈیفیسٹ جس کا ختم ہونا ضروری ہے اور جو عوام نے وہ ختم کیا آٹھ فروری کو انہوں نے جو ٹرس ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا قیادت کی اوپر انہوں نے اپنی من پسند قیادت کو ووٹ دیا ہے منڈیٹ دیا ہے اور وہی ترقی ہے اسی میں پاکستان کی کہ عوام کی جس کو پذرائی حاصل ہو جہاں پہ ٹرس ڈیفیسٹ نہ ہو وہ حکومت پاکستان کو تمام مسائل سے نکال سکتی ہے اور یہ ایک نادر موقع ہے پاکستان کے پاس کس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے نوجوان ہمارے جو ہیں چالیس سال سے کم عمر پہ مشتمل عبادی ستر فیصد ہے پاکستان کی اور اتنی بڑی پوٹینچل ہے اور اس نے اپنا اظہار بھی کیا ہے آٹھ فروری کو اور وہ پروگریسیو ہیں تو ہم اس طرف جانا چاہیے نہ کہ یہ اس طریقے سے جس طرح سے ہوا ہے کہ سترہ سیٹوں والوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جس کو بھی منڈیٹ دیا ہے اور پوری اس پہ آزاد اگر آپ انکوائری کریں تو جدھر منڈیٹ ہے ادھر کی گورنمنٹ آئے گی اگر اس کی تو وہ جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا اور پھر پاکستان آگے ترقی کرے گا میں تو حکومت بن گی ہے نون لیگ کی حلب بھی اٹھا لی ہے پی ڈی آئی کی کیسے دے گی ہے پیلیشٹر گور کہتے تھے کہ ہمارے پاس نمبر پورے پنجاب اسمبلی کی تو ہم بنا لیں دیکھیں میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت بنی ہے جب اسمبلی کا سائز ہی پورا نہیں ہے یہ چیلنج ہو جائے گا پورا سائز ہی نہیں ہے مکمل ہی نہیں ہے بھی جو ان کی مقصوص نشستے جو جائز نشستے بنتی ہیں وہ اور جو پینڈنگ ہیں انویسٹیگیشنز وہ وہ سارے میں لائیں تو یہ تو مکمل اسمبلی ہی نہیں بنی اور اس کے بعد یہ ہو گیا ہے سارا کو جلدی جلدی میں کیا ہے باکلات میں یہ سب کچھ کیا ہے میرا یہ خیال ہے یہ سب کچھ ریورٹس ہو جائے گا آپ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پورے نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ نمبر گیم پورے نہیں ہے وہ نمبر 30 تعداد تو شو کر دی انہوں نے اچھا یہ اس طرح سے شو کر دی کہ آپ کے فارم 45 کے سارا اگر آپ ٹوٹل کریں وہ یہ ٹوٹل ہی نہیں بنتا تو ان کی تو ساری چیزیں ہی آؤٹ ہو گئی ہیں ہر چیز میں انہوں نے دو نمبری کی ہوئی ہے اور اس طرح سے اگر گورنڈ بنانی ہے تو پھر الیکشن کی ضرورت نہیں ہے بلکل نہیں ہوتا کیونکہ اسیمبلی پوری نہیں ہے اس میں یہ بھی آپ ریکھنے پڑے آئین میں ہی رکھا ہوا ہے کہ آپ کی اسیمبلی کا اجلاس ہوگا جب اسیمبلی ہی نہیں ہے تو اجلاس کس چیز کا اسیمبلی پہلے پوری ہو پھر اجلاس ہوگا مجھے اب جانا ہے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں یہ لے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی موسیقی